موسیقی ویڈیوز میں ویلوگنگ میں دکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ فیرم حاصل کیا ہے تو آج ہی بہت سے شرمناک ان کا جو واقعہ وہ سر انجام آیا ہے علیزہ سہر جس کی ایک ویڈیو کالنگ کی ریکارڈنگ جس کو ہم سکینڈل بولیں گے جس کو ہم ایم ایم ایس بولیں گے وہ لیگ ہو چکا ہے اور کہنے اور سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تین سال پوزانی ہے گائز علیزہ اپنے مگیتہ سے بات کر رہی تھی اور یہ ویڈیو کو لیک کیا گیا ہے کیسے لیک کیا گیا ہے کس نے لیک کیا گیا ہے یہ ابھی سامنے چیز نہیں آئی علیزہ سہر کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سستی شوہر حاصل کرنے کے لیے یہ جو واقعہ ہے سر انجام کیا ہے لیکن گائز یہ بات ماننے میں میرے تو بالکل بھی نہیں آتی کیونکہ ان کے تو آرلیڈی لاکھوں فالورز ہیں لاکھوں سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ ٹک ٹوک پہ ان کے پاس تو کافی فیم ہے یہ کام کر کے ان کو کیا فیم ملے گا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے گائز ہمارے پاکستان میں پہلے بھی یہ دو ایسے شرمناک کس سے انجام آ چکے ہیں جس میں حریم شاہ کا سکینڈل آیا رابیہ پیزا لگا سکینڈل آیا اور اب بہت ہی شرمناک واقعہ اگین جو ہے ہم سب کے سامنے آ چکا ہے وہ ہے علیزہ سہر کا سننے میں آ رہا ہے کہ علیزہ سہر نے جو ہے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے اور وہ ابھی ہسپیٹل میں ہیں لیکن ابھی تک یہ بات جو ہے کنفرم نہیں ہو چکی علیزہ سہر نے بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی زیادہ شہر حاصل کر لی تھی انہوں نے لاکھ روپیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کمائے ہیں کافی جو ہے وہ لوگ ان سے ملنے بھی جاتے تھے کافی لوگوں نے ان کو یوٹیوب پر فولو کر کے چینلز بھی بنائے ویلوگنگ بھی کی دہات کی زندگی دکھائی جیسے وہ دکھاتی تھی اور گائز علیزہ سہر جو ہے وہ ایک دہاتی زندگی سے بلونگ کرتی ہیں اور وہ جہاں پہ رہتی ہیں اس شہر کا نام ہے بہاول نگر تو یار مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ ہمارے پاکستان میں ایسا کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں سکینلز لیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاکستان میں سکینلز لیک ہوتے ہیں کہ لیک کیے جاتے ہیں اس چیز کا نہیں پتا تو یہ ایک ٹینڈنگ ٹوپک تھا جو بہت زیادہ وائرل ہو چکا ہے تو جو کمینس میں بتائیے گا کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں اس چیز کا کیا سولیوشن ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ملیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ